جو دلیل بھی تم اہلِ کتاب کے پاس لاؤ ان کے پاس جیسی بھی دلیل تم لے آؤ ماں تب یوں نہیں وہ پیروی کریں گے قبلہ تک آپ کے قبلے کی ان یہودیوں کو آپ جتنا بھی سمجھانے کی کوشش کرو جیسی بھی دلیل ان کے سامنے پیش کرو یہ آپ کے قبلے کو کبھی بھی فالو نہیں کریں گے وجہ کیا تھی حسد عنات دشمنی ان کو اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا اور دشمنی تھی حالکہ یہ ساری باتیں ان کے کتابوں میں موجود تھی لیکن یہ پھر بھی ماننے والے نہیں تھے وما انتا اور نہیں ہے آپ بتابعن پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے قبلے کو فالو نہیں کریں گے نہیں مانیں گے کیوں کیوں کہ آپ کے پاس تو علم آ چکا تھا اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے ہی نماز پڑھنی ہے یہ حکم اللہ کی طرف سے آ چکا تھا تو اسی لئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ بھی ان کے قبلے کو نہیں پیروی کرو گے اور نہ وہ آپ کے قبلے کی پیروی کریں گے وما بعدہم اور نہ ان کا باز بتابعن پیروی کرنے والا ہے قبلتہ باز باز کے قبلے کی نہ یہ اہل کتاب آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہود بیت المقدس کا مغربی حصہ قبلہ بنائے ہوئے تھے اور نصارہ بیت المقدس کا مشریقی حصہ قبلہ بنائے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں ماننے والے یہود و نصارہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی پیروی نہیں کرتے تھے یعنی متفق نہیں تھے اس سے ولئن اور البتہ اگر اتبعت تم نے پیروی کی اہوائہم ان کی خواہشات کی مم بعدی اس کے بعد ما جا آگا جو آگیا تمہارے پاس من العلمی علم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لیکن آپ کو کہہ کر امت سے خطاب ہے امت سے کہا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کہ اگر آپ نے علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو انکہ بے شک آپ اذن تب یعنی اس وقت لَمِنَا وَارِمِينَ الْبَتَّا ظَالِمُمِسِ ہوں گے تو دراصل اللہ تعالیٰ امت کو خطاب کرنا چاہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کیونکہ آپ ہی کے ذریعے لوگوں کو حق کا علم ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو حق کا علم ہوا تو علم آنے کے بعد بھی اگر کوئی ان یہود و نصارہ کی پیروی کرے گا تو پھر وہ ظالم ہوگا یعنی نافرمانی کر کے خود کو ظالموں میں شمار کرنے والی بات ہے کہ جو بھی نافرمانی کرتا ہے پھر وہ ظالم ہیں اللہ دین آتیناہم الكتاب یہ وہ لوگ ہیں دیں ہم نے ان کو کتاب یعرفونہو وہ پہچانتے ہیں اس کو یعرفونہو ہو کی ضمیر کو اگر آپ سرکل کر لیں یہ چار طرف جا رہی ہے یعرفونہو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کی نبوت کی طرف کتاب کی طرف یعنی قرآن کی طرف اور تحویلِ قبلہ کے حکم کی طرف یعرفونہو وہ پہچانتے تھے اس کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانتے تھے اس کو یعنی آپ کی نبوت کو وہ یعنی اہلِ کتاب پہچانتے تھے اس کو یعنی کتاب کو وہ پہچانتے تھے اس کو یعنی تحویلِ قبلہ کے حکم کو اہلی کتاب اچھے سے پہچانتے تھے کما جیسا کہ یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناہم اپنے سگے بچوں کو اپنے سگے بیٹے کو جو جتنا پہچانتا ہے اتنا یہ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں سگی اولاد کو پہچاننے میں کوئی چھوکتا ہے کوئی نہیں چھوکتا تو یہ جیسا اپنے سگے بچوں کو پہچانتے تھے ایسا ان سب چیزوں کو پہچانتے تھے اس کو اگر آپ ان بریکٹ لے لیں یہ عربوں میں مہاورتن بولا جاتا ہے جس چیز کو وہ اچھے سے جانتے ہوتے ہیں جس چیز کو وہ اچھے سے جانتے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں میں اس کو اتنا اچھا جانتا ہوں جیسا اپنے بیٹے کو جانتا ہوں انہی کی ہی زبان میں ان کو سمجھایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اچھا پہچانتے تھے آپ کی نبوت کو کتاب کو اور اس حکم کو بھی جو تیویل قبلہ سے جڑا ہوا تھا وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک گروہ منہم ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّةَ البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اس کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ حق ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو چھپا جاتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اس کو اچھے سے جانتے ہیں اَلْحَقُ مِرْرَبِّكْ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق اترا ہے فَلَا تُوْنَهِ تَقُونَنَّ آپ ہرگز ہونا مِنَ الْمُمْتَرِينَ ان میں سے جو شک کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو حق دیا جا رہا ہے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئے گا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے ہو سکتے تھے لیکن ایسا کیوں کہا جا رہا ہے دیکھیں آپ صحیح ہوتے ہیں لیکن اتنے سارے لوگ آ کر آپ کو کہیں آپ غلط ہیں آپ غلط ہیں آپ غلط ہیں تھوڑی دریگلے آپ کو کیا سوچ آئے گی کہیں میں غلط تو نہیں ہوں تو اتنا لوگ غلط کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مخالفت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے دل میں ایسی بات آنا جائے کہ کہیں آپ صحیح بھی ہیں یا نہیں آپ کو اعتماد دیا جا رہا ہے آپ کو کانفیڈنس دیا جا رہا ہے کہ آپ حق پر ہیں اللہ نے آپ کو حق دیا ہے آپ بالکل بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اعتماد دے رہے ہیں کہ آپ غلط نہیں ہیں آپ حق پر ہی ہیں یہ بات کہہ کر رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ آپ صحیح ہیں اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ممترین کا لفظ ہے اس سے پہلے آپ نے شک کے لئے ایک اور لفظ پڑھا تھا پہلے پارے میں لا رعیبہ ریب کا لفظ پڑھا تھا اور یہاں میم رایا میریہ ایک لفظ ہے جو شک کے لئے پڑھا جاتا ہے اس طرح سے شک کے لئے تو قرآن پاک میں اور بھی بہت سے لفظ آتے ہیں جس میں آپ پڑھیں گے لبسن بھی آتا ہے اسی طرح سے مریج بھی آتا ہے اور شبہ کا لفظ بھی آتا ہے شک کا لفظ بھی آتا ہے یعنی شک بھی لفظ استعمال ہوئے قرآن پاک میں ریب اور شک میں یہ جو یہاں پر پیچھا آپ نے ریب پڑھا تھا اور ممترین میں اس کا معنی اگر آپ تھوڑا سے یوں لکھ لیں کہ جس کام میں شک ہو اور پھر اس میں جھگڑا بھی ہو جائے اس کو میریہ تن کہتے ہیں جس کام میں شک ہو پھر اس میں جھگڑا بھی ہو جائے یہ ریب اور شک سے بھی زیادہ خاص لفظ ہے جس کام میں شک ہو پھر اس میں جھگڑا بھی ہو جائے تو یہ لفظ ممترین کا لفظ ریبن اور شکن سے بھی زیادہ خاص لفظ ہے کیونکہ ہم نے ریب کے بارے میں پڑھاتے ہیں کہ ایسا شخص جو بیچینی پیدا کر دے ٹھیک ہے اور شک کہتے ہیں کہ جہالت کی بنا پر کسی چیز کو ترجیح دے دینا کسی ایسی چیز کو ترجیح دے دینا جہالت کی بنا پر لیکن یہاں جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ بڑا لفظ ہے کیونکہ اس میں کسی کام میں شک تو آیا ہے اس کے بعد پھر وہ چیز کو لے کر وہ شکس جھگڑ بھی رہا ہے جیسے کہ کوئی چیز میں شک پڑ جائے اور پھر انسان اس بات کو لے کر بحث بھی کرے جھگڑا بھی کرے تو اس کا مطلب ہے ممترین تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں فلا تکونن تو ہرگز ناپ ہوئیے گا من الممترین شک کرنے والوں میں سے ولیکلن اور واسطے ہر ایک کے وجہتن ایک سمت ہے ہوا مولیہ وہ مو پھیرنے والا ہے ہاں اس کی طرف یعنی ہر کوئی اپنا مرکزی نکتہ لیے ہوئے ہیں ہر کوئی اپنا مرکزی نکتہ لیے ہوئے ہیں ہر کسی نے اپنا مقصد حیات بنایا ہوا ہے جنے کا مقصد کچھ نہ کچھ بنایا ہوا ہے ہر کسی نے کوئی کہتا ہے مجھے یہ کرنا ہے کوئی کہتا ہے مجھے یہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ یہی بات واضح کریں ولیکلن ویجہتن ہوا مولیہا فستبق الخیرات بس سبقت کرو پہلے پہل کرو تم نیکیوں میں فستبق الخیرات نیکیوں میں آگے بڑھو خیرات سے مراد یہاں پر تمام آمال سالحہ ہیں اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر قوم نے اپنی اپنی طرف سے قبلہ مقرر کر لیا ہے اور کسی نے بیت المقدس کا مشرق حصہ بنا لیا ہے کسی نے بیت المقدس کا مغربی حصہ قبلہ بنا لیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سمت اپنا قبلہ مقرر کیے ہوئے ہیں اور اس کا ایک معنی جو میں نے آپ کو اور بھی بتایا ہے کہ ہر شخص نے اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد بنایا ہوا ہے کوئی مرکزی نکتہ بنایا ہوا ہے اس لیے ان سب باتوں میں بحث کا کوئی فائدہ نہیں کہ کون سے سمت افضل ہے اصل چیز نیکیوں میں سبکت کرنا ہے اصل چیز نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فس طبق الخیرات نیکیوں میں آگے بڑھو دور لگاؤ نیکیوں میں اور خیرات سے مراد یہاں پر اعمال سالحہ ہیں نیک عمل ہیں جس کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتوں کو حاصل کرتا ہے تو مسلمانوں کو نصیحت کی جاری ہے کہ تمہارا عمل خیر میں سبکت لے جانے والا ہونا چاہیے خیر میں آگے بڑھنے والا ہونا چاہیے فس طبق الخیرات نیکیوں میں آگے بڑھو اس پر انشاءاللہ کچھ احادیث بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سڑک پر جا رہا تھا اس نے سڑک پر ایک خاردار ٹہنیک دیکھی اور اسے وہاں سے اٹھا دیا تو اللہ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اسے بخش دیا اسے بخاری نے ربایت کیا اب اس شخص نے کیا کیا تھا صرف راستے میں جو رکاوٹ تھی اس کو ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بنا پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے یہ حدیث بھی بخاری کی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی راستے میں چلا جا رہا تھا کہ اسے شدت سے پیاس لگی اس کو بہت پیاس لگ رہی تھی اس کو ایک کونہ دکھائی دیا وہ اس میں اترا اور پانی بھرا اور پی لیا پھر جیسے ہی باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتہ ہاں پر رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ کو کھا رہا ہے کتے کو بھی بہت پیاس لگی تھی اور وہ کیچڑ کھا رہا ہے اس آدمی نے سوچا اس کتے کو بھی ایسی ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگ رہی تھی وہ پھر کوئے میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھرا اور اس کو اپنے موزے پکڑ کر لے کر اوپر چڑا اور کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کو بخش دیا صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا ہمیں یہی عجر ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تر جگر رکھنے والے کے ساتھ اس نے سلوک کا عجر یہی ملے گا یعنی جگر کو جو تر کرتا ہے پانی پلانے والے کے لیے یہی عجر ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے تو نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے یہی اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونو جہاں کہیں بھی تم ہوگے یعتبیکم اللہ لے آئے گا تم کو اللہ تعالیٰ جمعین سب کے سب کو جہاں بھی آپ نے جو بھی نیکی کا کام کیا ہے اللہ اس کو لانے پر قادر ہے آپ دیکھیں مختلف جگہوں پر مختلف نیکیاں آپ کرتے ہیں مثلا ابھی آپ یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھیں گھر جائیں گے تو گھر جا کے کہیں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں کبھی آپ کسی جگہ بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں کبھی کہاں نماز پڑھتے ہیں کبھی کہاں نماز پڑھتے ہیں تو جہاں جہاں بھی جو بھی نیکی کا کام کریں گے اللہ اس کو لے آئے گا سب کے سب کو اور اس کو اگر ہم برائیوں کے سنس میں پڑھیں کہ جہاں جہاں بھی جو کوئی برائی کرے گا تو اللہ اس کو بھی جمع کر کے لانے پر قادر ہے ان اللہ علیہ کلی شہین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے تو اللہ ہماری نیکیوں کو اور اللہ ہماری برائیوں کو کسی بھی عمل کو چاہے ہم نے اچھا کیا یا برا کیا لانے پر قادر ہے ان سب کو جمع کرنے پر قادر ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور یہ جو اینما تکونو یعتبکم اللہ جمعین سے مراد یہ بھی ہے کہ جسمانی طور پر بھی ہم جہاں بھی ہوں گے اللہ ہمیں لانے پر قادر ہے یعنی موت کسی بھی حال میں آئے چاہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے چاہے کوئی جل جائے پوری اس کی ڈیڈ باڈی ختم ہو جائے چاہے کوئی پلین میں تباہ ہو جائے کہیں پر بھی ہوگا دوب کر کوئی مر جائے مچھلی اس کو کھا گئی کہیں پر بھی مرا فزیکلی بھی جسمانی طور پر بھی اللہ اس کو لانے پر قادر ہے اینما تکونو یعتبکم اللہ جمعین تو دو معنی اس کے ہو گئے اللہ ہمارے ہر عمل کو لانے پر قادر ہے اور دوسرا جسمانی طور پر بھی ہمیں اکھٹا کرنے پر قادر ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے فستقل خیرات کی جو بات یہاں آئی تھی ابھی آپ دیکھیں کہ جب ہم ایک غافل ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں ایک ایسے ماحول میں جہاں اللہ سبحانہ تعالی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تو اس ماحول میں بیٹھ کر بھی انسان بھی غافل ہو جاتا ہے اور اگر ہم ایمان والے ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے ایمان والے لوگوں کی صوبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے تو نیکی کے معاملے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں آگے بڑھو دین کے کاموں میں آگے بڑھو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو آپ دیکھیں کہ آج انسان دنیا کی دوڑ میں تو خوب بھاگ رہا ہے اور بھاگنا پسند بھی کرتا ہے لیکن دین کے کاموں میں دوڑ نہیں لگاتے کہ ہم اس کام کو اس طریقے سے اتنے اچھے طریقے سے کر لیں تاکہ ہم آگے اس کو کرنے والے بن جائیں دنیا کے معاملے میں تو ہم بڑی دوڑ لگاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ادارہ کالج یونیورسٹیز جو بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں اگر وہ شہر کے کنارے پر بھی ہے تو بھی بسوں میں دھکے کھاتے ہوئے پہنچتے ہیں پڑھتے ہیں دوڑ لگاتے ہیں اس میں جتنا وقت لگتا ہے مال لگتا ہے لگاتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں نیکی کے معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں حالکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے مقصد کے تحت جو اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیں نیکیوں میں پیچھے نہیں رہنا ہم نے اس میں آگے دوڑ لگانی ہے یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے اور ہمیں یہ کہنا بھی چاہیے اپنے آپ سے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں گے اور کیا صرف خود آگے بڑھنا ہے آپ آگے بڑھیں آپ کے لئے بھی اجر ہے اور آپ اپنے ساتھیوں کو بھی آگے لے کر چلیں تو اس کے لئے بھی اجر ہے اس کا بھی عمل بطور صدقہ اجاریہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ دیکھیں کہ نیکیوں میں دوڑ لگانے میں بل فرض نماز کا وقت جب ہو جاتا ہے تو کتنا بستر سے اٹھنے میں جلدی کرتے ہیں اور آج کل جو موسم کی وجہ سے دیکھیں موسم میں تھنڈ ہوتی ہے تو فجر کی نماز میں ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کتنا جلدی اٹھتے ہیں اور کتنا جلدی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں کوئی بھی خیر کا کام کتنی دیر لگا کے کرتے ہیں اچھا ابھی کرتے ہیں اچھا کل کرتے ہیں اچھا بعد میں کرتے ہیں یعنی ہم کتنی تعویلیں کرتے ہیں اور دنیا کا کوئی کام تو پہلے وہ کر لینا ہے ہم دن بھر کی نمازوں کو کر دیکھیں تو بمشکل ایک گھنٹہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں لیکن دنیا کے کاموں میں ہم دیکھیں تو اس سے مشکل کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس سے مشکت والے کام ہم دن بر میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو کرنے میں کبھی ہم ہچکچاتے نہیں ہیں لیکن سب سے زیادہ سستی یا دیری نماز کے معاملے میں آ رہی ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فست ابھی کل خیرات اب کعبہ کو فوکس بھی کرنا ہے نماز فرض ادا کرتے وقت قبلے کا تائین بھی کرنا ہے اور جیسے ہی نماز کا وقت ہو نماز کی طرف توڑو اول وقت میں نماز پڑھنا اب آپ دیکھئے کہ جب نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں کرنا کیا پڑے گا مثلا اگر میں نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں میں اپنی رفتار کو بڑھانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ جو اللہ نے ہمیں ہمارے اندر جو جلدبازی کمادہ ڈالا ہے نا وہ نیکیوں کے لئے ڈالا ہے انسان جو یہ کیفیات اپنے اندر محسوس کرتا ہے نا کہ وہ ہر کام جلدی سے کرنا چاہتا ہے تو وہ نیکیوں کے لئے ڈالا گیا ہے لیکن یہ جلدبازی استعمال کس میں کی جاتی ہے دنیا کے کاموں میں حالانکہ اس میں تحمل اور بردباری پسند کی گئی ہے دین میں نیکی میں جلدی کرو اب اگر میں نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا پہلی چیز کام پر ہونے والی تنقید کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا مثلا جو بھی نیکی کا کام آپ کرتے ہیں اگر اس پر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کو برداشت کر لیں آپ نیکی میں سپیٹ سے چلتے رہیں گے اور اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے پد اخلاقی کا نہیں جیسے آپ کے پڑھنے پر کوئی تنقید کرتا ہے ہمارے پڑھانے پر کوئی تنقید کرتا ہے یا مثلا کوئی اور کسی نیک کام پر کوئی تنقید کرتا ہے آپ اس کو پی جائیں اور دوسری چیز جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اخلاق کا مظاہرہ بھی کرنا ہے تو آپ نیکیوں میں چلتے رہیں گے آپ کو کوئی نہیں توڑ سکتا دوسری چیز مسلسل اور دل جمعی کے ساتھ کام کرنا ہے اگر میں چاہتی ہوں کہ میں نیکیوں میں آگے بڑھوں تو مجھے مسلسل اور دل کے ساتھ کام کرنا ہے کیونکہ جو کام دل سے ہوتا ہے کسی کو کہنا نہیں پڑتا آپ یہ کرو یہ نہیں کرو دل خود بتاتا ہے تو دل جمعی کے ساتھ اور مسلسل کام کرنا ہوگا تیسری چیز اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی وسطوں کا بھر پور استعمال کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں وسطیں دی ہیں اس کا پورا استعمال کریں مثلا جو مال آپ لگاتے ہیں جو وقت آپ لگا رہے ہیں جو صحت آپ لگا رہے ہیں جو صحت ہے کتنی بڑی کتنی بڑی وسط ہے کبھی کسی ہاسپیٹل کا آئی سی او بندہ دیکھ لینا اندر سے ہل جاتا ہے جہاں لوگوں کو سانس لینے میں دشواری جہاں لوگوں کے دلوں کے مسئلے جہاں پتہ نہیں کیا کیا مسئلے اور اتنا صحت کے معاملے میں وہ سیریس پیشنٹ ہوتا ہے کہ اس کو آئی سی او میں رکھا جاتا ہے اللہ نے ہمیں کتنی صحت سے نواز آوا ہے الحمدلہ اللہ کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں کتنی بڑی وسط ہے آج ہے کل نہ ہو کیا پتہ تو جو وسط ہے جو صلاحیت اللہ نے دی ہے آپ اچھا بول سکتے ہیں اچھا لکھ سکتے ہیں اچھا پڑھ سکتے ہیں کر کے دکھائیے تو انشاءاللہ نیکیوں میں آگے بڑھیں گے پھر مسلسل کوشش کبھی کی جانے والی اور کبھی نہ کی جانے والی کوشش ہیں جو ہے نا کی جانے والی کوششوں کو بھی دھو دیتی ہیں آپ کبھی کر رہے ہیں کبھی نہیں کر رہے ہیں بیکار ہے کیونکہ وہ کرنے کو بھی دھو دے گا تو مسلسل کوشش کرتے رہنا ہے پیچھے نہیں ہٹنا اور اپنے اندر شوق پیدا کریں اور یہ شوق انسان خود ہی پیدا کر سکتا ہے کوئی نہیں دوسرا ڈال سکتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کر ضرور متاثر ہوتے ہیں لیکن وہ متاثر بھی کون ہوتا ہے وہ خود انسان ہوتا ہے نا تو شوق اپنے اندر پیدا کریں کہ میں نے دین کے راستے میں نیکی کے راستے میں آگے بڑھنا ہو دیکھیں یہی چیز ہماری آخرت بنائے گی پھر اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے جائیں یہ بھی انشاءاللہ نیکیوں میں آگے بڑھاتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکیوں میں دور لگائیں آگے بڑھیں تو کچھ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے اپنی اصلاح کریں اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں دیکھیں کیسے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ جو لوگ اس کو اپوزٹ کرتے جائیں جو لوگ اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کرتے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے کوئی مسلسل کوشش نہ کریں آگے نہیں بڑھ سکتا بغیر شوق کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اسی طرح سے اگر جو صلاحیتیں ہیں جو وسطیں اللہ نے دیئے ہیں اگر وہ استعمال نہ کریں اس طرح میں کچھ نہیں کر سکتے اسی طرح سے مسلسل اور دل جمعی کے ساتھ اگر کوئی کام نہ کریں کچھ نہیں کر سکتا اور اگر کام پر تنقید کو دل کا روک بنا لیا تو بھی کچھ نہیں کر سکتے مثلا اگر کسی نے کچھ کہہ دیا اور آپ کہتے ہیں اچھا ہمیں تو اتنی باتیں سننے کو ملتی ہیں میں نہیں کرتی کام تو پھر وہ نہیں آگے بڑھ سکتا اور یہ تنقید کے موقع پر ہی خود کو چیک کرنا ہوتا کبھی اپنے اخلاص کو چیک کرنا ہو تو چیک کر لیں کیونکہ تعریف میں تو انسان چلتا رہتا ہے تنقید میں بھی اگر آپ چل رہے ہیں تو آپ مخلص ہیں کوئی باتیں بھی سنا رہے ہیں اور آپ چل رہے ہیں آپ خلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے اور یہی اصل چیکنگ ہوتی ہے یہی اصل امتحان ہوتا ہے اب فست طبیق الخیرات میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں نیکی میں کچھ چیزیں آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی غفلت غفلت آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی خواہش نفس کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی اور آپ دیکھیں جب کوئی کام کی چیز ہوتی اسی وقت ہی کسی اور چیز کا دل چاہ رہا ہوتا ہے مجھے اکثر کوئی اس طرح کی چیز کچھ سٹوڈنٹس بھی پوچھتے ہیں جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمارا دھیان درودر ہونے لگتا ہے باقی دنیا کے کاموں میں نہیں ہوتا تو خواہش نفس اور تیسری چیز بے حصی یہ چھو بے حصی ہے نا یہ بھی انسان کو نیکیوں میں آگے نہیں بڑھنے دیتی احساس ہونا بہت ضروری ہے مثلا نعمتوں کا احساس مثلا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا احساس اللہ کی دی ہوئی نعمت اس قرآن کا احساس تو نیکیوں میں آگے بڑھتا ورنہ بے حصی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی پھر لا پروائی پروائی نہیں ہے اچھا کر لیں گے قرآن پڑھ لیں گے دیکھ لیں گے اللہ سے محبت میں کمی جس کے دل میں اللہ کی محبت کم ہوتی ہے وہ نیکیوں میں آگے نہیں بڑھتا اور اسی طرح سے شوق میں کمی دل ہی نہیں چاہتا اگر شوق نہیں ہے تو بے بے آگے نہیں بڑھ سکتے اگر ہم اللہ کی طرف دوڑ لگا کر جائیں گے جواباً اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اللہ بھی ہمارے پاس دوڑ کر آئے گا آپ ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں اللہ دس ہاتھ آگے آتا ہے لیکن پہلا ہاتھ کس نے بڑھنا ہے ہمیں بڑھنا ہے یہ ایک ہاتھ تو سب سے پہلے ہمیں آگے بڑھنا ہے اللہ دس ہاتھ آگے آئے گا اور آپ حیران ہو جائیں گے نیکی آپ کے دروازے پر دستک دے گی بڑے خوشنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے دروازے پر نیکی دستک دیتی کچھ لوگوں کو نیکی کی سمجھ ہی نہیں آرہی ہوتی ہم کریں کیا اور کچھ لوگوں کے دروازے پر نیکی دستک دے گی آؤ مجھے کرو اللہ کے بڑے سعادت مند بندے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے دل کے اندر نیکی کرنے کا شوق ہوتا ہے اس راستے میں آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہدایت بھی بہت تیزی سے آتی ہے بہت تیزی سے ہدایت آتی ہے اب یہ جو چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام ہیں اس کو ذرا دیکھ کر آئیں گے آپ ذرا چھوٹی چھوٹی نیکیاں ڈون کے لائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور اس میں کیا آگے بڑھ سکتے ہیں مثلا میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کو ذرا ڈونیں گے آپ مثلا آپ فرائز میں جلدی کریں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ اول وقت میں نماز پڑھیں فستبک الخیرات ہیں سلام میں پہل کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افش السلام بینکم لوگوں کے درمیان سلام کو عام کرو یہ محبت پھیلانے کا ذریعہ ہے ایک دوسرے سے محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے اسی طرح سے مسکرانا مسکراہت بھی صدقہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اپنے بھائے سے کھلے دل سے ملو کھلے چہرے کے ساتھ ملو مسکرانا اسی طرح سے راستے میں سے تکلیف دے چیز اٹھانا جس پر میں نے حدیث بھی آپ کو بتائی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ ذرا ڈھونکے لائیں جس میں آپ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اللہ کے اس حکم پر عمل کر سکتے ہیں فَسْتَبِكُ الْخَيْرَاتِ اس ایمان کے ساتھ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِعًا اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْن قَدِيرٌ اس ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں صدقہ کرنا سکتے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو اس نیکی کی دوڑ میں آگے بڑھا سکتے ہیں جی بلکل بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ اگر کوئی نیکی کا کام آپ کے دروازے پہ آتا ہے مثلا کوئی مدد مانگنے آپ سے آتا ہے اب یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ ہاں کہتے ہیں یا نہ کہتے ہیں اگر آپ ہاں کہہ دیتے ہیں تو آپ نے وہ خوش نصیبی پا لی کیونکہ وہ اس بندے کا کام تو کسی نہ کسی طریقے سے ہوئی جانا ہے کام کا ذریعہ اللہ نے آپ کو بنا دیا تو یوں نیکی کر آتی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ موقع دیتے ہیں اللہ موقع دیتے ہیں لیکن ہم اس کو کتنے چننے والے بنتے ہیں تو ظاہر ہے جب ہم چن لیتے ہیں تو لازمی ہمارا بھی چناؤ ہو جاتا ہے یہ جو لاسٹ بھی ہم نے آیتیں پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احادیث اس سے جڑی میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی یہ جو بات ہے کہ یہ اہلِ کتاب اچھے سے جانتے تھے جو بات ابھی ابن پیچھے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں تحویلِ قبلہ کا حکم حق ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے فرمایا اے یہودیوں کی جماعت تمہاری خرابی ہو اللہ سے ڈرو اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تم بے شک جانتے ہو کہ یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ کہ میں تمہارے پاس حق لے کر آیا ہوں لہٰذا اسلام قبول کر لو اسے بخاری نے روایت کیا ہے لیکن یہود اس باتوں کو اچھے سے جاننے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے یہ جو یعرفونہو کما یعرفون ابناہم کہ وہ پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کو نبوت کو تہویل کعبہ کے حکم کو جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اس بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے سیدنا سلمہ بن سلامہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسات سے کچھ عرصے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے اس سے کچھ عرصے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ایک یہودی نے ایک مجلس میں موت کے بعد اٹھائے جانے قیامت اور جنت اور جہنم کا ذکر کیا کہ جی موت کے بعد سب اٹھیں گے قیامت بھی آئے گی جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے اور کہا کہ یہ مشرق اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے پھر اس نے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف سے ایک نبی مبوس کیا جائے گا لوگوں نے سوال کیا وہ نبی کب مبوس ہوگا تو اس نے میری طرف دیکھا یہ جو سلمہ بن سلامہ تھے کہتے ہیں کہ اس یہودی نے میری طرف دیکھا میں ان سب میں چھوٹا تھا اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو یہ اس کے زمانے کو پا لے گا یعنی یہودیوں کو یہ بھی پتا تھا کہ بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبوس کیا اور میں زندہ تھا ہم تو اس رسول پر ایمان لے آئے لیکن حسد اور بکس کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا ہم نے کہا ہلاکہ تو تیرے لیے اے فلان اس یہودی کو جا کر کہا ہلاکہ تو تیرے لیے اے فلان کیا تو نے اس نبی کے بارے میں اس طرح نہیں کہا تھا یعنی تو نے ہمیں بتایا تھا اس کے بارے میں تو اس نے کہا کہا تھا لیکن یہ وہ نبی نہیں ہے اس سے مستند احمد دی روایت کیا ہے یہ اتنا پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن صرف اور صرف حسد اور بکس کی وجہ سے آپ کا انکار کر گئے اور وہی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے حق کو یہ چھپاتے ہیں حالانکہ یہ اس حق کو اچھے سے جانتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ ہر بندہ الگ الگ سمت کو مو موڑے ہوئے ہیں اصل چیز کیا ہے نیکیوں میں آگے بڑھنا اب جو جہاں کہیں بھی ہوگا جسمانی طور پر یا اعمال کے اعتبار سے اللہ اس کو لے کر آئے گا اللہ اس پر خوب قادر ہے آج بس تفسیر کو اتنے ہی رکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے تلاوت بھی ایک ساتھ ہی انشاءاللہ سنیں گے و آخر دعوانین الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفیرکا و نتوبو الیک موسیقا